مفتی عبدالشکور صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ شہید ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کافی دنوں کے بعد آپ حضرات سے میں ڈائریکٹ کرتھو کر رہا ہوں رمضان مبارک کا مہینہ بھی تھا بہت بیزی سفر ماشاءاللہ عمرے کا سفر اور جو اہم موضوع ہے وہ اس بات کی طرف میں نے آپ حضرات کی توجہ دلانی ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی عمور مفتی عبدالشکور صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے جس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس میں کافی سوالات ہیں اس کی طرف میں زیادہ ابھی مفتوگنی کروں گا صرف میں آپ حضرات کے ذریعے سے اپنے عرباب اختیار کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ حادثات کے اندر لوگ انتقال کر جاتے ہیں یہ روز کا معمول ہے اگر ڈیٹا نکالا جائے تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہائی بیس پہ آئے دن حادثات ہوتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن میں حیران ہوں کہ ان حادثات کی روپ دھام کے لیے کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں اٹھایا جاتا بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ حادثات کا شکار ہو گئے اور ہم بس انہ اللہ و انہ اللہ راڈیون پڑھ لیتے ہیں اور ان کو تفنا دیتے ہیں ابھی پچھے دنوں اسیمبلی میں حبدالقادر پٹھیل صاحب نے تقریر کی ایک اگر اس کے پیچھے سکوارڈ ہوتا تو اس کو عزت سے ہسپتال تو لے جاتا مفتی روٹ پہ مرا ہوا پڑا ہے کوئی اٹھانے والا نہیں جذباتی تقریر تھی انہوں نے یہ تو کہا کہ مفتی صاحب کے پاس پروٹوکال نہیں تھا اور انہوں نے ججوں کی بات کی کہ ان کے پاس بڑا پروٹوکال ہوتا ہے فوجیوں کے پاس بڑا پروٹوکال ہوتا ہے ہمارے پاس بڑا پروٹوکال نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا پروٹوکال تو صرف ایک طبقے کے پاس ہوگا نا تو وہ ان سے ان کی جان بچ جائے گی یا وہ محفوظ رہیں گے لیکن پاکستان کی جو حوام ہے وہ تو اس کو تو کسی کسی کو کوئی پروٹوکال حاصل نہیں ہوگا اگر وہ یہ بات کرتے کہ بھئی ہم کیوں نہ ایسا نظام بنائیں یا جو ہماری ٹیفک پولیس ہے اس کو اتنا منظم کریں کہ اس قسم کی حادثات آگے نہ ہو پائیں دیکھیں میں یوکے میں رہتا ہوں اور یورپ میں دنیا کے وقت ممالک میں ٹیول بھی کرتا ہوں ٹیفک قوانین جو ہیں وہ بہت سخت ہیں اور کسی کا حادثے میں انتقال کر جانا وہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے اور وہ شخص جس کی گاڑی سے کوئی شخص انتقال کیا ہو اس کا لائسنس ضبط کر لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بڑے بڑے جرمانیں کیے جاتے ہیں تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہم اسی طریقے سے لاشیں اٹھاتے رہیں گے کیا اس طرف کوئی اقدام اٹھانی کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں جس شخص نے شہرہ دستور پہ مفتی صاحب کی گاڑی کو ہٹ کیا اس شخص کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کو یہ within 4 months یعنی جنوری سے اب تک پندرہ دفعہ over speeding کے اوپر اس کا چلان ہوا تھا پندرہ دفعہ جو شخص چار مہینے کے اندر پندرہ دفعہ over speeding کر رہا ہے آپ مجھے بتائیں کیا اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہے کیا وہ اس قابل تھا کیا اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیئے تھا کیا وہ اس کو گاڑی چلانے کی اجازت ہونی چاہیئے تھی اور چلان کی رقم آپ حضرات کو پتا ہے کتنی ہر چلان کی رقم جو ہے وہ دو سو روپے دو سو روپے کا ایک چلان جس ملک میں ہم رہتے ہیں یوکی یورپ میں یہاں پر over speeding پر تین پوائنٹ لگتے ہیں اور تین پوائنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا لائسنس جو ہے اس کی value بہت weak ہو جاتی ہے اس کی آپ کی insurance بڑھ جاتی ہے اور آپ red zone میں آ جاتے ہیں دوبارہ تین پوائنٹ لگے تو آپ کا لائسنس ضبط ختم تو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ جو شخص چار مینے کے اندر پندرہ دفعہ اس نے قانون کی خلاف بردی کی آپ نے اس کو پکڑا نہیں آپ نے اس کے لائسنس کو ضبط نہیں کیا اور اس شخص نے مفت عبدالشپور جیسے شخصیت جو اتنا بڑا عالم دین اور ماشاءاللہ down to earth آدمی اور اتنی بڑی شخصیت بچارہ اس کس طریقے سے ایک ایسا شخص جو اس قابل نہیں تھا جس کے پاس لائسنس ہونا چاہئے تھا آپ نے اس کو اجازت دی اور اس نے مفت عبدالشپور جیسے شخصیت کو جو اووری سپیڈنگ کرتے ہوئے شعرہ دستور پہ جس شعرہ کا نام دستور ہے تو میں کہتا ہوں پاکستان کا دستور کدھر ہے پاکستان کائن کدھر ہے کیا روزانہ ہم صرف لاشیں اٹھاتے رہیں گے اور ہم جو بس تھوڑا سا ٹاک شو کر لیں گے اور ایک سرخی آ جائے گی بس اس سے زیادہ ہم نے کچھ کرنا بھی ہے یہ نہیں کرنا خدا رہا پاکستان کے عمام کو بچایا جائے ان لوگوں سے جو نفسیاتی مریض ہیں جو اوور سپیڈنگ کرتے ہیں ٹریکٹر ٹرولی ڈمپر اور بڑے بڑے آئل کنٹینرز جو ٹینکرز ہیں جو رونوں پہ ہوتے ہیں جن سے وہ لوگوں کو کچھل رہے ہیں خدا رہا آپ حضرات حربہ بے اختیار سے میری مدارش ہے کہ اس طرف تبدیو دی جائے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مفت عبدالشپور صاحب آپ کے حادثے سے کوئی تھوڑا سا انقلاب آئے گا تھوڑی سی تبدیلی آئے گی کوئی چیننگ آئے گی لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں شہباز شریف صاحب تقدیر کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے وہ ایک بہت عملی طور پر ایک بڑے عظیم مسلمان تھے اور سچی اور خری بات کرتے تھے آپ حضرات جو اسیمبلیو میں بیٹھے ہیں یہ رونے کے لیے نہیں بیٹھے آپ کو جو وزیراعظم بنایا ہے آپ کو فیصلے کرنے کے لیے بنایا ہے آپ کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حاضر حامی و ناصر ہو السلام علیکم ملتنے расск margins میں کھائے ملتنے्ا بتoup قائد ملتنے ملتنے ملتنRegناрат ملتنے ملتنے ملتنی ملتنے 木